موسیقی اسلام علیکم آج کا کھانا میں تاریف تاؤت اور آج کا کھانا میں ہم نے کیا کیا ہے ایک سفر کیا ہے ایک ایسے ایکسپرٹ شیف کے پاس ایسے ایکسپرٹ ریسیپی بنانے کے لیے کسی ریسٹورانٹ کا جہاں کے چکن موموز بہت مشہور ہیں اور آپ کو پتا ہے چکن موموز کتنے وائرل ہیں کتنے درینڈنگ ہیں ہر بندہ اس کو جو ہے بنانا چاہتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ کسی ایکسپرٹ شیف سے آپ کی ملاقات کروائے جائے وہاں سے سکھا جائے ایک سیکرٹ ریسیپی چکن موموز کی ایڈیں بناتے ہیں چکن موموز ایک ایک ایکسپرٹ شیف کے ساتھ ہلو ہاوار یوں ہم اپنا نام بتائیں سب سے پھر میرا نام خوشبو ہے ہجبو کہاں سے ہیں انڈیا میں ہمیں انڈیا لفنوز سے ہوں اچھا تو یہ کیا خیال آیا کہ یہاں پہ انڈین ریسیپیز تو یہاں پہ یو اے کے عوام کے لیے یا یو اے میں جنے لوگ رہتے ہیں آپ بلکل پرفیکٹ درگے سے وہی ریسیپیز دے رہی ہیں جی سر ہم بلکل ایک درم فریش بناتے ہیں ایک درم پوروکر سے ہمارا ایک درم آتھنٹک کھانا آپ کا موموز جو ہے جو آج ہم نے بنوایا ہے سیکھا بھی ہے اپنے آج کا کھانا کے جتنے بھی ویوازن کو پہ لگتا ہے کہ بہت پرفیکٹ ریسیپی ہے یعنی کہ جو اتھنٹک ریسیپی نیپال کی ہے وہ یہ مکشور ہے سر انڈیا بلینڈ ہے لائک انڈیا کا اور نیپال کا شکریہ آپ کا اور انشاءاللہ ہم مسید بھی آپ کے باس جہے وہ انڈین ریسیپی سیکھیں گے اپنے ویوازن کو سکھائیں گے بہت شکریہ آپ چلے بات کرتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ شہر سے جی بھی یا کیا نے تمہارے اڈیا ایدر دیکھو یا شرماؤ تو نہیں ایسا یہ بتاؤ کہ یہ تمہاری موموز بڑے مشور ہے تو یہ آج اس کی سہی ریسیپی دے رہے ہو یا کوئی ڈنڈی ماروک اسکاندر سہی ریسیپی دیں گے سہی ریسیپی دیں گے اور یہ ہے وہ کتنے موموز آج ہم بنائیں گے کتنے موموز کا تمہیں امیدینس نکالیں ٹویل کا ٹویل پیس بنائیں گے چلے بھائی کیا نام بتایا تمہیں پربین پربین سنگ سے جو ہے موموز سیکھتے ہیں آج کا کھنا کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لئے اچھا تم ویسے سے آپ کا تعلق کہاں سے ہے اترہ کھنڈ سے اترہ کھنڈ سے ہے تو یہ مطلب ہاں کی مشہور ریسیپی ہے اترہ کھنڈ کی اور ویسے یہ کہاں سے ہے نیپال سے نیپال سے پاکستان میں گلگت بلتستان موموز کے لئے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں مجھے بتاؤ یہ بھاری بھاری کیا کیا ہیں یہ ہرا دنیا ہے کٹاگا یہ تقریبا ہرا دنیا ہو گیا میدہ ہو گیا آنین ہو گیا وائٹ پیپر چنجر گازی سالٹ اجنموٹو اچھا اگر اجنموٹو کے لئے کو قل ویسے ہو گیا ہوا چائنی چلا اب چکن کا کیمہ نکل رہے ہیں چکن جسٹ haciendo چھکن کو کھوم پر اس کے لئے کیمہ نکال دیں کیمہ کچھ کپن میں تقریباً ہاف سے بھی کم آہ پانچے سٹک جو ہے وہ باری کٹا ہوا ہرا دنیا شامل کیے Onion Onion ڈالے گا اب تقریباً جو ہے وہ دو ٹیبل سپورڈ انہوں نے ٹو ہفٹی گرام میں پیاز باری کٹھی گی ڈالی ہے ایسے ہی ٹیبل سپورڈ وائٹ پیپر چلا گیا پرمین سنگھ نے جو ہے وہ وائٹ پیپر بھی ڈال دی ہے جنجر گالک اب جنجر گالک وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایٹ ڈیبل سپورڈ باریک کٹا ہوا ادرک اور لسن دونوں یہ آگیا ہمارے موموس کے کیمے میں ایک ٹیسپون سالٹ آگیا چینیز سالٹ یوز کر رہے ہیں اجینو موتو یہ بھی تقریباً ایک ٹیسپون ایک ٹیسپون آگیا اجینو موتو چلے بہت اچھی طرح انہوں نے بکسنگ کر لیا چکن کے کیمے کو اب آٹا گننے کا کام کریں ٹھیک ہے نا اس کو ریچ دینے کی ضرورت تو نہیں ایسے ڈائریک بنا سکتے ہیں چلے چکن کا کیمہ ہمارے ریڈی ہوگے اس کی سٹفنگ ریڈی ہوگے اب ہم اس کا آٹا پیل لیتے ہیں چلے یہاں پہ جو ہم نے آپ کو مہدہ دکھایا تھا 6 ڈیبل سپون اس کو صرف پانی سے گھنے صرف پانی سے گھنے پرامین صرف پانی سے گھنے اس کو کچھ بھی نہیں ٹلے گا اچھا اس کا ٹائٹ ڈو ہوگا یا کیا ہوگا ٹائٹ ڈو ہوگا ٹائٹ ڈو ہوگا اس کے بعد سٹفنگ کریں گے پہلے اس کو اچھے طرح سے ہم گھن لیتے ہیں دیکھیں بلکل جو مکھوں کی مدد سے جس طرح ہم آٹا گھنتے ہیں اسی طریقے سے اس کے آٹے کو بھی گھن رہے ہیں اور جتنا آٹا اچھا گھندا وہ ہوگا جھ ہاں ٹائٹ ڈو ہوگا سپوں گھنے کو بدل گھنے سب گھنٹ کے لے ہیں پہنچہ کی دکھیں گھنٹ پانچ میں ٹائٹ ڈو ہوگا گھنے ہے بلو یا رجائے بلو لو کیدو بلو اس کے بعد سکار لا کیا رائے ہیں چلی مجھے بتاؤ انگلی مارکے کہ کتنا سخت ہے یہ آہ یہ دیکھیں یہ بس آپ کو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایزی لی فنگر اس کے اندر جا رہا ہے مگر اتنا نرم بھی نہیں ہے اب اس کو ریس دیں گے کیا کریں گے ڈیریک بیلنا شروع کر دیں گے اس کو بیلنا شروع کر دیں گے اس کی چھوٹی چھوٹی لویاں بنا رہے ہیں جس سائز کا ہم پانی کوری کے لیے یا چھوٹی پوریوں کے لیے لویاں بناتے ہیں اس طرح کے لویاں بن رہی ہیں تاکہ مومز سٹف کیا جائے بن جائیں گے بارہ بن جائیں گے اس کے اندر بارہ سے بھی زیادہ بنیں گے سکس ٹیبل سپون میں اب انہوں نے جو ہے روڈیوں کو بیلنا شروع کی ہے اب مجھے اس کی بتانا اندازن سائز کیا ہے نا اٹھا کے تاکہ یہ آئیڈیا مل جائے ایسے یہ سائز آپ کو نظر آ رہی ہوگی بس یہ سائز پرفیکٹ ہے یہ سارے ایک ساتھ بیلوگے پھر ایک ساتھ بڑھوگے بڑھتے جاؤ گا چھا لو چھیک ہے پرفیکٹ جو ہے نظر آ رہا ہے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ تقریباً دو ٹی سپون اس کے اندر سٹف کیا ہے اب یہ دیکھو یہ بتا دے جاؤ پہلے تم نے یہ جو کونے سے موڑا ہے اب کیا کروگے اس کے بعد یہ اگلی اتر رہنے کا اور ٹی سٹ پھر یہ آگے بڑھاتے جائیں گے جیسے بل دیتے جاتے ہیں نا ایسے بل دیتے جانے ہے اور لاس میں جا کے موڑ دیئے اس کو اب دو ایک بار پھر کہ اس کے بعد انگلی سے پھر کریں اس کے بعد انگلی سے پھر کریں دیرے دیرے اس طرح اس کو بڑھاتے جانا ہے بل دینے کیا ایک بل دیکھے چکن کو اندر موڑے سے اندر کرنے کا انگلی سے ایک انگوٹے سے چکن کو پریس کی ہے اور انڈ پہ جا کے بہتری نوکیا کام کہنے میرے بہدرین حسین و جمیل موموز ریڈی ہو گئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ روحی کے گالے اور یہ کتنے پرفیکٹ یہ دیکھیں اتنے پرفیکٹ ہیں کیونکہ میں نے بھی اپنی کیریئر میں موموز کی ایکسپرٹ لوگوں سے ملا ہوں بہت ہی زبردست انہوں نے اسمبل کیا ہے اس کو اس کو ٹائی اپ کیا ہے اب اس کو ہم سٹیم لگائیں گے اور اسٹیم لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں اچھا اب یہ سٹیم بار انہوں نے آن کر دیا ہے اچھا پہلے موموز لگائیں گے پھر اسٹیم اور آن کریں گے مومو لگانے کا کام شروع کریں گے کتی در اس کو اسٹیم کریں گے اچھا یہ آدھا گھنٹہ اسٹیم کریں گے پھر بند کریں گے پھر واپس اسٹیم کرنا دو بار کریں گے پھر تھنڈا ہوگا تھنڈا کر کے پھر اسٹیم کریں گے اچھا پہلے جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے اسٹیم کریں گے پھر اس کے بعد اسے بند کریں گے پھر اسے پھر سے ایک بار چلائیں گے اچھا وہاں میرے ڈمپلنگز یا موموز جو ہیں وہ اسٹیم ہو رہے ہیں یہ بہت زبادر جو بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں فرائیڈ موموز یہاں ہم ان کی فرائنگ بھی کروائیں گے تو بھئی فرائنگ کرنا شروع کریں اوائل کتنا بہت زیادہ کرم چاہیے ہیں یہ میڈیم میڈیم اوائل پہ یہاں پہ یہ موموز کو فرائی کر رہے ہیں اچھا یہ اس کی مہنی بلکل کچھے ہیں نا بلکل کچھے موموز جو ہیں یہ اس میں ڈال رہے ہیں کتی در فرائے کروگے اس کو کلہ رہے ہیں اور جو آپ میڈیم تو لو ہی رکھوگے اچھا فاس ہی رکھوگے شروع چلیں ٹھیک ہے یہ فرائے ہو جاتے ہیں پھر میں آپ کو رکھا میرے فرائیڈ موموز آگے ہیں اب ان کی پریزنٹیشن دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے وہاں سٹیم ہو رہے ہیں سٹیم بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں چلیں اسٹیم بھی تیار ہو گئے ریڈی ہو گئے یہ میرے موموز بہترین طریقے سے تیار رہے ہیں اس کو بھی ریز دوں گے پھر واپس سے چلائیں گے اچھا اس کو ریز دینے کے بعد کتری در کے لیے چلائیں گے پانچ منٹ کے لیے پھر سے ہٹ اپ کریں گے اور دونوں چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں بہترین طریقے سے یقیناً آپ کو پسند آئی ہوں گی اور اگر آپ کو پسند آئیں گے کیا کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے بیل کا ایکن پریس کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے